موسیقی 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 ایسا ہمیشہ بولتے ہیں کہ ہمیں دیاہیں رہتے ہیں کہ سلیپان لیتے ہیں سب لیتے ہیں دینے کا نام ہی نہیں ہے۔ پہلنے ہی سنیتے ہیں۔ خدا پھمچہ سے کیا چاہ رہا ہے؟ خدا پھمچہ سے یہی چاہ رہا ہے، ہمارے کو اسر اللہ حوال سے شہل رہا ہوں۔ ہماری کچھ سہت سنے اور ہماری کچھ ہیل کرے سپرٹ کرے۔ ہم جو ہے یہ پوری جو ہے پیغام جو ہے لے کے ہم جس آپ سے پاس آیا ہے اور ان سے بول رہے ہیں تو آپ جو ہے ہماری جو ہے ہلک کر کے جو ہے ہمارے کو جو ہے سپوٹ دے رہے کے دلاتے ہیں جو رونوں کو تم جو ہے تمہارے پیچھے بول کے ہم کو سپوٹ دینے کے بعد ہم آکے آپ سے یہی کر رہے ہیں کہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہم کو ہمارے لیے راستہ نکالے آپ اللہ و برکاتہ مہشورم کانچنسی جلپلی مونیسپالٹی کی ایریے میں جو مونیسپالٹی کو چار ایریے لگتے ہیں کتا پیٹ بالاپور جلپلی اور پہاڑی شریف ان ایریوں میں تقریبا جو گورنومیٹ کے جانب سے پینشن دی جا رہی ہے فیزیکلی ہنڈی کے آپ کو پندرہ سو روپے اور جو ہے ویڈو پینشن ہزار روپے اولڈ ایج پینشن ہزار روپے سابقہ میں بھی چھ مہنے پہلے ہم نے یہ وہاں پر کیا یہ کیفیت ہو رہی کہ جو ہے اگر کسی کی تین مہنے کی پینشن آنے کی ہے ان سے تھم لے لے رہے تھے اور جو ہے ایک ہزار روپے ان کو پینشنر کو دے دے رہے ہیں دو ہزار روپے بستے میں دال لے رہے تھے اس کی شکایت ہم نے سابر علی کمیشنر صاحب کو بھی بلا کر کے وہاں پر کی تھی تو چھ مہنے خبر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اب میں یہاں سے جو ہے یہ پینشن کو ٹرانسور بینک کے ترو کر دوں گا ہم انتظار میں ہے کہ بھئی یہ بڑے بڑے لوگوں کی پینشن آپ کب کریں گے وہاں پر اور پینشن کے پاس یہ کیفیت ہے جن کی عمر پینشن پہلے تو گورنمنٹ دے رہے ہیں پینشن سال کی عمر میں پینشن دے رہی ہے اب پینشن سال کی عمر میں پینشن دے رہے ہیں ان لوگوں کو بھلا کے کچھ لوگ بڑے بڑے لوگ ہارٹ پیشنٹ کڈنی پیشنٹ بلیڈ پریشن پریشنٹ پیشنٹ آ کر کے جو ہے چار چار پانچ پانچ دن وہاں پر ڈیرہ لگا کر بیٹھے رہتے ہیں سبے سے شام تک ابھی یہ بتا رہیں گے پینشنر جو دیتے ہیں وہ لوگ گیارہ بجے آتے دو بجے چلے جاتے اور رہا سوال جو وہاں پر تھام ایمپریشن نہیں آتا سرور ڈاؤن رہتا تو یہ گورنومیٹ کی کارستانی ہے گورنومیٹ کیا کر رہی ہے میں کیسی آر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہزار روپے دے رہے تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے غریبوں کے اوپر آپ وعدہ کرے تھے کہ گولڈن تیلنگانہ سنے ری تیلنگانہ اگر یہ گولڈن تیلنگانہ سنے ری تیلنگانہ ہے تو یہ چیزوں کا فقدان کیوں ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیسی آر صاحب آپ بلنگ بانگ وعدے کرتے شام میں وعدے کرنا صبح بھول جانا آپ کے امیلے تیل کرشنہ رڈی ساڑھے تین سال ہوگے آپ کی گورنومیٹ بن کے نہ کبھی گلیوں میں بھٹکتے نہ کبھی آ کر کے بستی میں کسی کے مسئلے مسائل کو جانتے اور نہ یہاں کے کوئی متعلقی نہ کر کے کسی غریب کے خاندے پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے یہ لوگ کیسا جائیں گے بولی آپ آپ تو جو ہے پندرہ سو روپے دے رہا ہوں ہزار روپے دے رہا ہوں آپ ساڑھے ہاں باتنے ایکر لیے وہ کر دیئے وہ چالیس پچاس روپے کی ساڑھی باتنے سے حق ادا نہیں ہوتا آپ وعدہ کرے تھے کہ میری گورنومیٹ جیسے ہی فارم ہوگی میں مسلمانوں کو بارہ پرسنٹ تحفوزات دوں گا تو کہاں گئے تحفوزات آپ بتائیے کیسیہر صاحب آپ چاہتے تو اپنے ہاتھوں سے بارہ پرسنٹ تحفوزات مسلمانوں کو دے سکتے تھے اور مسلمان نہ مسجدوں میں امام آپ کے پیسے کا موتاج ہے نہ یہ غریب مسلمان آپ کے کپڑے کے موتاج نہیں ہے آپ جو وعدہ کرے تھے وہ وعدے پہ کھرے اتریئے مسلمانوں کو بارہ پرسنٹ تحفوزات دیجئے وہ خود اپنی محنت مشخص سے اپنے گھر چلا لیتے ہیں اور رہا سوال کیا ہے وہاں پر جانے کے بعد بڑے بڑے لوگ جہاں وہاں پر ان لوگوں کو نہ پانی کی سہولت ہے نہ ان کو کہیں زورت کو جانے کی سہولت ہے صبح میں آ کر کے جو لوگ آڑ بجے سے لینڈ میں بیٹھ جاتے ہیں تو شام کے چھے بجے تک پیراں ویسی نیچے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اس کے بعد جب نمبر آتا آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تمہاری پینشن نہیں آئی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے مونسپالٹی کے اندر ابھی بھی میں نے کئی کمپلین دے چکے کئی اپلیکیشن دے چکوں ایک ایک سال سے پھر رہے ہیں تیرہ مہینے سے پھر رہے ہیں چودہ مہینے سے پھر رہے ہیں اور ہر آئے دن چار دن میں ایک بار میں بات کرتا ہوں مونسپالٹی میں تریونی میڈم وہاں پر اور ایک پونم میڈم بول کر کے کمپیٹر پر بیٹھے رہتے ہیں ان لوگوں کو کام ہے ڈاٹا فاروارٹ کرنا ایک ایک سال سے پھر رہے ہیں اور یہاں سے بھیجنے کے بعد بھی ابھی تک ان کے پینشن نہیں آئی پینشن یہ مقرر کی گئی پینشن 65 سال کی عمر انسان کی زندگی ہندوستان میں ہے کیا بتائیے بیماریوں میں مفتلہ ہو کے آدمی 50-60 سال 65 سال 70 سال میں انہیں دنیا سے چلے جاتا بیماریوں کے ذریعے آپ یہ پینشن کو بھی ایک ایک سال پینشن لائے آنے میں لگا دے رہے ڈاٹا فاروارٹ نہیں کر رہے جن کی پینشن آتی وہاں پہ جانے کے بعد لین میں کھڑا کر کے جو ہے نا پینشن یہ اب یہ دو دو مہنے کی نہیں آئیں گی تو ایسے بھی بچے ہیں گھروں میں کہ جو ہے ماں باپ کو مہنے کو سو روپے بھی نہیں دیتے مہنت کر کے کما کے اپنے بی بچوں میں مست رہتے اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے تو آپ یہ پینشن جو ہے جب آپ پینشن مخرر کیے ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم دیجئے جب کانگریس گورنمنٹ ہماری تھی مانتے ہیں کہ ہم دو سو روپے دیئے اگر تیلنگ اینا ہم کو ملتا تو ہم دو ہزار بھی دے سکتے تھے تین ہزار بھی دے دیتے تھے لیکن لہاں سوال کیا ہے تیلنگ اینا سونیا گاندی آپ کو جو ہے سونی کی چڑیہ آپ کے ہاتھ میں دے دی لیکن آپ اس کا فرض عدا نہیں کر رہے ہیں غریبوں کے ساتھ کیسی آر صاحب آپ ایک بات میری کان کھول کر سن لیجئے آپ یہ جو پنشن کا جو مسئلہ ہے غریبوں کا اگر ایسے ہی ہوتا رہے گا دو ہزار و انیس میں یہ غریب لوگ آپ کو سبق سکھائیں گے اور جو آپ کو اختیار سے ہٹانے کی کوشش کریں گے میں محمد امجد پھر ایک بار یہاں کے امیلے تگل کرشنہ رڈی کو آگاہ کرتا ہوں میں کہ وہ جب دو ہزار چودہ میں یہاں پر پھرے تھے تو گلیوں میں دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے تم لوگ کیسا رہتے جی بولکہ ناک کو ہاتھ لگا رہے تھے آپ الیکشن جیتنے کے بعد تیل گودشن سے آپ ایمیلے بنیں پی آر ایس میں زم ہو گئے کبھی آ کر کے بستیوں میں پوچھیں کبھی کسی غریب کو پوچھیں آ کر کے کبھی وہاں پینشن کیسے مل رہے بول کر کے کبھی ان کو پوچھیں صرف اپنے اپنے کاموں میں مگن گیسٹوزوں میں رہنا چھوڑیے غریبوں میں آئیے غریبوں کے مسئلے مسائل دیکھنے کے کوشش کیجئے اتنا کہتے ہوئے میں محمد حمجد اسٹیٹ وائس چیرمنٹ مانورٹی ڈپارٹمنٹ تیلنگانہ کانگریس کمیٹی اس پوکس پرسن آر آ ڈسٹک اگر یہ اس کی یہ بائٹ کے بوجود بھی اگر حکومت نہیں مانے گی ہم سبھی تیندریڈی میڈم کے ہدایت پر پھر میں روٹ پہ دھرنا منظم کروں گا بچھلے سال دیسہ کیا اس بستی کے اندر پانی کا فقدان کمیٹی صاحب میرے کو کیا بولے تھے آج سے چار مہنے پہلے ایک اگس سے لے کے پندرہ اگس تک ہم آپ کو جو ہے پینے کا پانی فرام کریں گے ہم یہ امید میں تھے کہ چلو پہ ایک اگس سے پانا جائے گا لیکن وہاں پر بات کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ریزیرور بنا رہے ہیں پانی کے ٹانکیاں بنا رہے ہیں اور جو ہے ہم لوگ جو ہے پانی دیں گے ایک سال لگے گا سبھی تیندر ریڈی میڈم جہاں پر جب ایمیلے تھے یہاں کی ہومنیسٹ تھے تو انہوں نے تیرہ کروڑ کی لاغ ایس سے ایک پینے کے پانی کی لینڈ بھیچائی آل ریڈی یہاں پر لینا ہے لیکن پانی بستی میں نہیں ملتا پبلک ٹاپ میں نہیں ملتا لوگ جو ہے دس روپے کا پانی پندرہ روپے میں خرید کر پی رہے ہیں سمجھے آپ اور وہ پانی میں بھی کیمیکل ہے جس سے بونس کمزور ہو جا رہے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے کے ٹی آر صاحب یہ وعدہ کرے تھے کہ جو ہے میں ایک روپے میں گھرگر کنکشن دوں گا کہاں ہے یہ تو پینے کا پانی دو گھڑے بھی نہیں ملتا روزانہ ایک آدمی محنت مشاہت کرنے کے لیے باہر نکلتا اگر انہیں گھر کو سو روپے کما کر لے کر آئے گا تو اب بتائیے اس کے گھر والے بچوں کے لیے دودھ خریدیں گے کھانے کے لیے سبزی خریدیں گے یا تیس چالیس روپے کا پانی خریدیں گے کیا کر رہی ہے گورنمنٹ بتائیے آپ بلنگ بانگ وعدے کرنا سیکھ لیے اور وہ جو ہے الیکشن سے خریب بلا کر کے ساڑھیاں دے دے رہے ہیں چالیس روپے کے تیس روپے کے سمجھ رہے ہیں میرا فرض عدا ہو گیا پانچ ہزار کی بھی ساڑھی دیے تو عدا نہیں ہوتا کیونکہ سونے یہ چھوڑیا آپ کے ہاتھ میں ہے کیا کر رہے ہیں آپ سمجھا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ غریبوں کے پینشن اور رہا سوال وہاں سے ڈاٹا فاروارڈ نہیں کیا جا رہا ایک ایک سال سے لوگ میرے پاس آ کے آفیس پہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ جنگل میں سے چار چار کلیمیٹر جنگل میں سے جا رہے ہیں ان کو وہاں پر آٹو فرام نہیں ہوتا جانے کے لیے جنگل میں سے پیدل جا رہے ہیں آٹو میں جا رہے ہیں وہاں سے بس بند کر دی گئی پچھلی بار روڈ کے پر پانی آ گیا تھا ہم نے دھرنا منظم کرنے گیا تو جو ہے جل پلی طلاب کا اس کے بعد وہ روڈ کو جو ہے مٹھی دال کے بنایا ہے جب بس چل رہی تھی اب بس بھی بند ہو گئی وہ بس چالوں نہیں کر آ سکتے کیا کام کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا غریب لوگ جائے تو جائے کہاں سمجھے گا کون یہاں درد بھرے دل کی زبان پر لے ایسا یہ لوگ جی رہے ہیں تو یہ بائٹ کے بعد حکومت جاگے گی اور یہ ایڑیا کا میں کامیجنس صاحب آپ کو بھی میں تاکیت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اسٹاف کو جو ہے سختی سے پیش آئیے غریبوں کو جو جو تکلیف ہے بورنگ کے پانی کی تکلیف میٹھے پانی کی تکلیف الیلٹرک پولس نہیں ہے بستی کے اندر پلی گراؤنڈ نہیں ہے بستی کے اندر جو ہے کوئی لیبلری حال نہیں ہے کب تک یہ چیزیں برداشت کرتے رہیں گے مجھے اس بستی میں آ کر کے پچیس سے چھپیس سال ہو گیا ہم یہی تکلیف کا شکار ہے اور غریبہ جو ہے دیکھئے فریاد کیا ہے آپ ان کو اگر صحیح پنشن دیں گے گلیوں میں اور یہاں کے جو متعلقین ہیں جو ووٹ لیے ہیں ان کا بھی کام ہے گلیوں میں آ کر کے ان کے مسئلے مسائل پوچھنا ان کو دیکھنا آ کر کے گلی میں موریاں بھائٹی ہے مینولز کے ڈھکن نہیں ہے بڑے بڑے لوگ جو نمازی پریز گا رہے ہیں صبح میں اگر نماز کو واضح کے وقت اٹھے جا رہے ہیں رستے میں گر جا رہے ہیں گڑے میں گر جا رہے ہیں گندے پانی میں گر جا رہے ہیں کیا کر رہی ہے گورنمنٹ ساڑھے تین سال ہو گیا نہ کوئی ایم ایلے آتا نہ کوئی ایم پی آتا نہ کوئی زیٹ پی ٹی سی آتا نہ ایم پی ٹی سیاں پوچھتے الیکشن کے اوقات آکے جو پیٹ تھپک کے ووٹ لیتے اس کے بعد پانچ سال تک سوتے رہے تو کیسا ہوگا ایسا کب تک یہ چلتا رہے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کے متعلقین سے اور گورنمنٹ سے یہ بائٹ کے بعد ان لوگ کی پنشن اگر دو چار دن میں پنشن غریبوں کے ریلیز نہیں ہوئی تو میں محمد عمجد ان تمام لوگوں کو لے کر پھر دھرنا منظم کروں گا اتنا کہتے ہوئے حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو خدا حافظ جائیں سچ کی تلاش کر رہا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ